اللہ اللہ لاجنگی سے رونا جیلنگی سے رونا رونا بیٹا رونا مرے بارے میں چلو جو کچھ کہنا ہے مجھے گالیاں دو جو کچھ کہنا ہے یہ میری بولی بہن دہن ہے بولی بالی ہے یہ کسی نے کسی کا کیا بگاڑا ہے اس کو بھی گنڈی گالیاں دی اور میری ماں بزرگ ہے وہ کسی کو کچھ بولتی ہے اس کے بارے میں گنڈی گنڈی گالیاں دی گئی بہت افسور اور یہ کون ہے یہ دیکھو یہ آ گئی بی 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 جب کہاں دلتی ہے بی بی ہے سوال کا جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے ماں کے یا باپ کے باپ کے باپ کے قدموں کے نیچے ہے جنت ماں کے دنیا میں ساب سے پہلے عورت آئی تھی یا مرد عورت عورت آئی تھی اس کے بعد خالی کرے گا وہ کہتا ہے داست دین کے اندر پیسے جمع کرنے ہیں پیسے دینے بھی ہیں داست دین کے اندر اللہ دے دے گیا گا دے گیا ابو جی کا ٹوکرا آ چکا ہے وہ دیکھیں اب ابو جی کا ٹوکرا ہے ابو کی ٹی وی کا ایک چیز ہو گئی نا دو تین دن سے ابو بول رہا تھا کہ میرا ٹوکرا خراب میں نے کہا دعا کریں جلدی سے اپنا گھار آ جائے مل جائے پیسے ہو جائیں تو پھر جو ہے نا آپ کا ٹوکرا اور سیٹنگ ایسی کر کے دوں گا کہ ادھر پکا پکا پھر نہیں خراب ہوگا اسلام علیکم دیارے دوستو کے حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل کرام سے میں بھی پھر پھارٹ تو جی دوستو آج کا بھی لوگ سٹارٹ کرتا ہے اس نیک دعا کے ساتھ کہ جو میرے بین بھائی جو میرے دوست جو میرے ریسیداد بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفائی کامل آتا فرمائے اور جو لوگ جن پریشانیوں میں مقتلعہ ہیں اللہ پاک انہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے آمین بولو آمین اور جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں اولاد دے آمین اوے ہوئے دنگڑ مگڑ سارے آگئے ماشاء اللہ ساب آگئے ہیں جی ایتا یہ شازیب ہے یہ شازیب ہے اور یہ ایان ہے اور یہ کون اب کون ہو اور یہ کون ہے اور یہ کون ہے اور یہ کون ہے یہ دیکھو یہ آگئی بی 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 جب کیاں ڈالتی ہے بی 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 ہے دیکھنا ڈالتی ہے تو جی یہ سب آگئے ہیں شازیب بائی بائی کرو سوری کرو سوری سوری کرو چھوڑ دے چھوڑ دے اور دوسرا دوسرا ادھر دے آمین کرو آمین آمین بی بی تم کرو بی بی آپ کرو سوری کرو آمین کیا ہے ہنجی یہ بی بی نے آمین کیا ہے مینہ آگئی ہے مکان کا پتہ پیسے مانگتے ہیں پیسے مانتے ہیں سادک کون کی تاوا آتہ ہم بے کرو بدکہ گھن کرو بدکہ گھن کھین کس کیا کریں کھائیںگے بدک کھاؤگی بدک کھاؤگی بدک کھاؤگی بدکہ گھن دے بچے ہیں آچھا چاں کھاؤگی پیل درد کرجی دعا کریچے دعا کریچے آپ گھنو آمین دل کریچے آپ گھنوں؟ ہاں جی اچھا چلو گھنم سو حالی دھار گھن گینا پہلے جیرے موچے دھونے میں جیرے گچھے کڑھی دھونے جیرے گچھے کڑھی دھونے جیرے گچھے کڑھی دھونے پہر بچے یہ بچے بچے کو بچے آج آپ پھر تو بچے آپ نے نہیں کی آپ نے تو بچے کیوں کہ نہیں کی یہ بچے آپ جلدی کرو آپ جلدی کرو جلدی جلدی سے اپنے دانت چٹے کر لو جلدی کرو آپ کا دانت چٹے ہیں اور گرے ہوئے ہیں یہ کونسا سٹائل ہے ایک میڈا مینا یہ کونسا سٹائل ہے یہ آپ اسی درہ نے بنایا یہ آپ اسی درہ نے بنایا ایسے نظر آ رہا ہے ایسے نظر آ رہا ہے تجھے کیا ہوا ہم یہ بات سکھ رہا ہے ایسے کچی بنیش ہے مم علیکم ہیپی ہیپی فادر ڈے ہاں جی آج فادر ڈے ہے پچھلی بار مردر ڈے تھا آج فادر ڈے ہے اور فادر ڈے صاحب سے بیسٹ ہوتا ہے پتہ ہے کیوں کیونکہ آپ نے اپنی ساری جوانی ہم پر گالی ہمارے لئے ضائع کی اپنا نہیں سوچا پوری اپنی جوانی کام میں گزار دی کہ ہم خوش رہ سکیں ایسے نا ہاں جی فادر فادر بچوں کو چھیڑا نہیں کرو وہ چھوٹا بچہ ہے ابھی اس کو چھوٹا جاتی پھر وہ اس کو چھوٹا جاتی پھر پھر روتا ایسے نہیں ایسا مارا نہیں کرو اسلام علیکم کیا حال ہے ہمہ جی ٹھیک ہے اللہ دے شکر ہے موجے لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے بچے کٹھے بچے سب کٹھے ہیں اس لئے ہمیں خوش ہیں ماشاءاللہ خوش ہی رہیں دوسرا دعا بھی کرتی رہیں کہ گھار کے بارے میں جلدی سے اپنا گھار بان جائے سارا گھار جلدی بان جائے بڑی خوش ہی آگے کیونکہ باقی تھوڑے دن ہی رہ گئے باقی رہ گئے ہیں دس دن دس دن عید کے بعد خالی کرے گا وہ کہتا ہے دس دن کے اندر اندر پیسے جمع کرنے ہیں دس دن کے اندر اندر اللہ دے گیا دے گیا پیسے جمع کر رہا ہوں اللہ دے گیا انشاءاللہ ملک ہے طبیعت پیٹھا ہے ماشاءاللہ آپ دونوں کیوں سیڈ بیٹھے ہو نہیں یہ تنگ کر رہا ہے یہ کیوں تنگ کر رہا ہے نہیں نیند سے اٹھا ہے اب ایسے نیند آئی تھی نیند سے اٹھے ہو بخار دوائی بھی پلائی تھی بخار ہے کیا اس کو نہیں ایسے ہی ٹھوڑا ٹھوڑا گرم لگ رہا تھا ایسے وہ ابھی نیند سے اٹھا ہے ایسے اس کو بخار والا سیڈا پلا دیا یہ تو ٹھنڈا ہے نہیں وہ کیا ہوتی ہے خشکی خشکی پیاس پانی گرمی میں پانی زیادہ پینا چاہیے یہ کیا ہے وہ پتانگ پتانگ وہ ہے وہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے پتانگ وہ نظر نہیں آئے گا وہ کیا ہے وہ کیا ہے پتانگ پتانگ نہیں گر جائے گا بیٹھے رہو ہاں بیٹھ جاؤ گر جاؤ گے آہ 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 پیاز بھون رہی ہو ہاں پھر پکھا پانکا دو نہیں تو پھر نہیں نہیں مرچیں آ رہی ہیں ابھی کسی کو محسوس نہیں ہوئی لیکن مجھے آتے ہی محسوس ہوئی اور یہ آج پیاز اور کیا بن رہا ہے آہ اچھا میں نے آج خواب دیکھا تھا میں نے کہا آج چاول پکے ہوں گے نہیں نہیں خواب پورا نہیں ہوا کیونکہ میں کل لے رہا تھا میں نے کہا آج چاول بنائیں گے میں دوپیر نون ہے آپ کی وائپ کو روٹی بنا کے دال رکھ دی ہے ہمیں نہیں پتہ کیا پکانا ہے کیا نہیں پکانا ہے دیکھا تھا دال ابلی ہوئی تھی تو کہتی ہے آج یہی بنانے ہی اچھا دال بنانی ہے صحیح میں میں تاوہ تاکھے جو چاول پک سے نا چلو پھر آپ کال نہیں پکانا کال بھی نہیں پکانا کیونکہ کال ہمارے کیا نام ہے جوپ پر جہاں جاؤں گا وہاں پر سموار والے دن بریانی ہوتی ہے تو کال سموار ہے کال پھر نہ ادھر بریانی ہوگی میں ادھر کھالوں گا پھر آپ پکالو پھر وہ مجھے مزہ نہیں آئے گا اس لئے کال بھی نہیں پکانے آپ پھر اگلے دن منگل کو پکانے ہیں ہاں جی آپ تو کھالیں گے ہاملہ ہوگی میں ادھر سے کھالوں گا سمجھے آپ بھی کھالی آپ نے ابھی ویسے بھی آپ نے بہت ساری دعوتیں کھائی ہوئی ہیں ابھی آپ کو وہ کیا کہتے ہیں دل نہیں ہوگا ہاں جی ہم تو کچھ پکے ہیں دعوت سے کھالیں ہاں جی یہ کیا مرتیاں جل گئی یا ایسی ہیں ایسی ہیں کالی مرتیاں کالی کالی جیسے جل گئی ہوں صحیح صحیح اببو جی کا ٹوکرا آ چکا ہے وہ دیکھیں اببو جی کا ٹوکرا ہے اببو کی ٹی وی کا ایک چیز ہوگی نا دو تین دن سے اببو بول رہا تھا کہ میرا ٹوکرا خراب میں نے کہا دعا کریں جلدی سے اپنا گھر آ جائے مل جائے پیسے ہو جائیں تو پھر جو ہے نا آپ کا ٹوکرا اور سیٹنگ ایسی کر کے دوں گا کہ ادھر پکا پکا پھر نہیں خراب ہوگا لیکن اببو سے صبر نہیں ہوا نہیں وہ کہتا مجھے اتنے دن ہو گئے میں نے خبریں نہیں چھونی اس لیے ہاں جی اب پھر چینج کروا لیا ہے ہاں یار کروا لیا چینج چینج کر رہا ہے وہ اوپر چینج کر رہا ہے انہوں نے کہنے کہا جائے ہوا ہے ہاں 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 وہ اپنے والا لے جائے 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 اچھائی صحیح اور ساتھ میں اتر بھی لے گا اتر پیسے بھی گھنسے ہاں جی یہی بات ہے توکرا جو پرانا اببو کا پڑا تھا وہ تو بلکل ٹوٹ گیا خراب ہو گیا اب وہ چینج ہوگا یہ بھی سیکنڈ ہینڈ ہے نیو نہیں ہے اس کے بدلے یہ دیں گے اور پھر جو اوپر جو پیسے ہوں نے وہ دیں گے اور اس کو اوکے کر کے دیں گے ہاں جواب دوگے ہاں ہی کس چیز کا جواب دوگے جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے ماں کے یا باپ کے باپ کے باپ کے قدموں کے نیچے ہے جنت ماں کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے ہاں جنت اور ماں تیرا غلط سوال ہے اس کا ٹھیک اچھا دوسرا سوال ماں جنت ہے تو باپ کون ہے جنت کا دروازہ تو بتا جنت اور راج جنت راج جنت اور راج جنت اور راج کیا جنت اور راج جنت اور راج جنت اور راج اچھا جنت دروازہ اچھا دنیا میں سب سے پہلے عورت آئی تھی یا مرد عورت آئی تھی تو بتا تم بتاؤ سب سے پہلے مرد آیا تھا حضرت بابا آدم بابا آدم آیا تھا مرد تھا اچھا اور کیا نام ہے پوچھو اب اچھا وہ کیا چیز ہے جب زندہ ہوتی ہے اور قبر میں ہوتی ہے جب مر جاتی ہے تو اسے قبر سے باہر آ جاتی ہے زندہ ہوتی ہے قبر میں ہوتی ہے جب مر جاتی ہے تو قبر سے باہر آ جاتی ہے تو قبر کے باہر آ جاتی ہے روحو روحو جیس مقبر ہے یہ کارٹون تھوڑی چال رہے ہیں بتا کیا جواب ہے جواب ہے پودا وہ دیکھو وہ کون سا بنگلے میں گمبلے میں ہے ایک چیز وہ ایسا ہے اگر بتاؤ سوال جیسا ہے اسی حساب سے پودے تو پھر بھی دیکھو زمین میں بھی ہیں اور سوال وہ کیا چیز ہے جو ناک پر بیٹھ کر کان پکڑتی ہے ناک پر بیٹھ کر کان پکڑتی ہے بیٹھتی ناک پر ہے اور کان پکڑتی ہے یہ کیا چیز ہے مکھی 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 اینک ہوتی ہے اینک آپ نے جواب دیا چلو جی جواب ہو گیا مچھر کے جن کے کتنے دنوں تک ہوتی ہے جب تک میرے ہاتھ میں نہ آئے جب تک میرے ہاتھ میں نہ آئے میرے ہاتھ میں آیا تو اسی وقت ختم ایسے نہیں ایسے نہیں آپ نے پوچھا اگر مچھر ابھی آج ہے میں ابھی ختم کر دوں تو پھر مکھی وہ کون سا جانور ہے جس کے ناکھو نہیں ہوتے جس کے ناکھو نہیں ہوتے جانور ہے مچھی جاندار ہے یا جانور ہے پہلے یہ بتاؤ جاندار جاندار ساپ کے نہیں ہوتے اس کے پھر پاؤں اور ہاتھ بھی ہیں ساپ کے نہیں ہوتے وہ بول رہا ہے کہ اس کے پاؤں بھی ہیں اور ہاتھ بھی ہیں اور اس کے ناکھو نہیں ہیں ایسی کیا چیز ہے ہاں اس کے ہاتھ ہے آپ کو آتا ہے جواب ہاں ہاں بتاؤ مگر مچ مگر مچ کے بھی ہوتے ہیں ایسے اس کے ناکھن بڑے بڑے ہوتے ہیں ہاں وہ پانی میں رہتا ہے جس کے بہت سارے پانی ہیں وہ تو نہیں ہے وہ کیا سو پیروں والی سارا وہ جانور کہہ رہا ہے بتا جواب بتا مینڈک اس کے ہوتے ہیں ہوتے ہیں ناکھن اس کے ہوتے ہیں ناکھن ہوتے ہیں اس کے میں ابھی سارچ مار کے دکھا دیتا ہوں چلو میں دکھا دوں گا اچھا آپ سب بیٹھو ادھا آؤ سب دعا کرو اپنے گھر کے لئے زور سے دعا کرو یا اللہ پاک ہمیں اپنا گھر دے ہمیں اپنا گھر دے اور ہم جلدی سے اپنے گھر چلے جائیں جو ہماری مشکلات ہیں وہ دور ہوں اور جلدی سے ہم اپنے گھر جائیں اور جو ہمارے بین بھائی دیکھنے والے ہیں اللہ پاک اُن سب کو خوش رکھے اللہ پاک اُن سب کو خوش رکھے اور جنہوں نے ہماری ہیلپ کی اللہ پاک اُن کی سب پریشانیاں دور فرمائے پریشانیاں دور فرمائے بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے آمین تو جی دوستو بہت ہی افسوس کے ساتھ دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے چینل پر اپنا نمبر دیا تھا کل آپ نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا تھا یہ جو آج ویڈیو بھیجئے اس سے پچھلی والی اس ویڈیو پر میں نے اپنا نمبر دیا تھا اس لیے دیا تھا کہ جو بہن بائی باہر سے دیکھنے والے ہیں وہ ہیلپ کریں گے اس لیے میں نے نمبر دیا کہ وہ رابطہ کریں گے بہت سارے ایسے بہن بائی ہیں جو میرے گھر کے لیے ہیلپ کریں گے میں نے یہ سوچ کر لگایا تھا نمبر اپنا ویڈیو میں تو بہت ہی افسوس ہوا کہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ آئے ویڈس اپ پر جنہوں نے مجھے اتنی غلیز اور گندی گالیاں دی ماں بہن کی امینہ کے بارے میں امی کے بارے میں یعنی ماں بہن کے بارے میں اتنی گندی گالیاں دی مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے کسی کو کچھ کہا بھی نہیں میں نے کسی کے نمبر میں لگایا تھا صرف ان بہن بائیوں کے لیے جو باہر رہتے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے بہن بائی ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کھار نہ ہونا کتنی مشکل ہے کرائے کے گھر میں رہنا اپنا گھر نہ ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے تو اس لئے میں نے ویڈیو پر نمبر لگایا تھا کہ کچھ بہن بائی رابطہ کریں گے جو بھی بائیر سے رابطہ کریں گے چلو تھوڑی تھوڑی میری ہیلپ کر دیں گے میرا گھر بن جائے گا جو پیسے ابھی رہتے ہیں کہ وہ پورے ہو جائیں گے تو ہم ادل شیفٹ ہو جائیں گے لیکن اس کا غلط ہی حساب ہو گیا کہ میں نے نمبر لگایا تو بہت سارے ایسے میرے مجھے نہیں سمجھا رہا کہ وہ لڑکیاں تھیں یا لڑکے تھے یہ پتہ نہیں ہے انہوں نے ورڈ سپ پر آ کرنا اتنی گندی گندی گالیاں دی مجھے اتنی گلیس گالیاں دی امینہ کے بارے میں بولا کہ ہاں جی اس کو لے جاؤ روڑ پر اس کو بٹھاؤ یہ ہے پاگل ہے یہ ہے وہ ہے اس کو بٹھاؤ ادھا روڑ پر اور اس سے بھیک منگوا تیرا گھر بن جائے گا اور اس کو لوگ بھیک بھی بہت زیادہ دیں گے ادھا جا کر اس کو روڑ پر بٹھاؤ ادھا سے پیسے ملیں گے اور تم اپنا گھار لے لینا اور بھی ایسے گندی گندی گلیس گالیاں میرا ویڈیو یعنی میں اپنی زبان نہیں خراب کرنا چاہتا اتنی گندی گالیاں دیں کہ بہت دکھ ہوا مجھے کہ ایسا بھی کوئی کرتا ہے اگر آپ لوگ کو اچھا نہیں لگتا میرا بھی لوگ نہ دیکھا کریں لیکن اتنی گندی گالیاں تو نہ دیا کریں اور دوسرا میں نے نمبر بھی آپ لوگوں کے لئے نہیں دیا تھا میں نے بہر کے بہن بھائیوں کے لئے دیا تھا کہ جو بہر کے بہن بھائی ہیں دیکھنے والے جو ہیلپ بھی کرتے ہیں جنہوں نے ہیلپ کی بھی ہے تو اس لئے میں نے وہ نمبر دیا تھا لیکن اس کا غلط مقصد نکال دیا آپ لوگوں نے اور مجھے گندی گندی گالیاں نہیں اس سے یہی بات ہوگی کہ سب بہمد والے اس لئے وہ نمبر نہیں دیتے کہ ان کو پتا ہے کہ ایسے ہی لوگ پھر گالیاں دیں گے گندی گندی وہ سہی ہیں پھر اپنی جگہ وہ ٹھیک ہیں کہ وہ نمبر نہیں دیتے تو ہم نے غلطی کر لیا اپنا نمبر دیا ہم نے تو نمبر اس لئے دیا تھا کہ کوئی بہن بھائی ہماری ہیلپ کریں گے لیکن اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہمیں الٹا گالیاں ہی سننی پڑے اور اتنی گندی پوری گندی گالیاں ارادہ تو تھا میرا کے کمنٹس میں ہی ادھر ویڈیو میں ہی لگا دوں کہ جیسی جیسی گندی گلیز گالیاں نکالی گئی ہیں تو وہ لگا دوں وہ پھر پتا چلے گا ان کو کہ کتنی بری باتیں لکھی ہوئی تھی بہت افسوس ہوا لیکن یہ لوگ نہ کہیں نہیں جینے دے رہے کہیں پر بھی ایسے ہی بس خام خواب باتیں کر دینا اگلے بندے کی حوضلہ افضائی نہ کرنا الٹا اس کو بیزت کر دینا اس کی بیستی کر لینا ایسے خام خواب ہیں مجھے بہت تکلیف ہوئی بہت افسوس ہوا کہ میرے بارے میں چلو جو کچھ کہنا ہے مجھے گالیاں دو جو کچھ کہنا ہے یہ میری بھولی بہن ہے بھولی بھولی ہے یہ کسی نے اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو اس کو بھی گندی گالیاں دی اور میری ماں بزرگ ہے وہ کسی کو کچھ بولتی ہے اس کے بارے میں گندی گندی گالیاں دی گئی بہت افسوس ہوا مجھے کے لوگ ایسے بھی ہیں رونا اللہ اللہ جنید حجر رونا اے انہیں گالی رونا 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 بیٹا رونا